اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ کو سی ایس ٹو ڈیرو وان پروڈکشن ٹو پروگرامنگ جو کئی لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہی مشکل سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں تے کتا مشکل ہے اس کو سمجھ دیں جاتی لوگوں کو اس میں میں آپ کو سبجیکٹیو کی پریپریشن کراؤں گا ابجیکٹیو میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے لاس ویڈیو میں کیس طرح آپ نے اس کی پریپریشن کرنے گا اگر آپ بوسی طرح کو فائلو کریں گے جو میں نے بتایا تب بھی آپ کا آس ہو جائیں گے انہیں سی ایس ٹو ڈیرو وان میں بڑے کمپاڈ آتا ہے بڑے لوگ فیل ہوتا ہے اندین لوگ کہتے ہیں یا تھوڑا سا پڑھ لیو ہوتا سمجھ گئے ہمیں پرگرامنگ کی سمجھ نہیں آتی نئے پرگرامر آ رہا رہے ہیں نا کیونکہ شروع شروع میں پہلے سمیسٹر میں نے سی دیٹ رکھ دیا سیس ٹو ڈیرو وان ٹھیک ہے آپ نے سبسکرائب چلنگ کرنا ہے فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور سوری فائل آن لوگ کرتے رہیں گے تاب آپ کے نام میں فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر ہو سکے کرنا ہے باقی یہ دیکھنے میں نے سارے سارے چڑھا دی ہیں ادھر بھی تک میں سب ہی پیپر چال چکے ہیں ان کی ایسا ایسا ویڈیو بڑھا رہا ہوں دعا رکھیجئے سارے چلیو کا آپ دے گا اب ہم کوئیچن نمبر ون پڑھتے ہیں بڑا سیمپل سا کوئیچن ہے ایسا کوئیس آجاتے ہیں آپ کو بتاؤں یہ سو جائر مشکل ہے لیکن کوئیس میں آئی اس طرح بھی جاتے ہیں بڑے بڑے آسان آجاتے ہیں اب بتانے جی کیا جی سسٹم سارٹ ویر اپلیکیشن سارٹ ویر آپ نے بتانے ہیں سسٹم سارٹ ویر جائے لینکس ہو گیا اس طرح اور کیا ہے اپلیکیشن سارویٹ بارٹ پر بینڈوز ہو گئی سوری اس میں سے آپ نے بتانا ہے یہ لینکس دیا ہے اس میں سے آپ نے بتانے کیا کیا ہے لینکس ہے ڈسکرین اپ ہے اور وینڈوز کے ہیں سسٹم سارٹ ویر اور جی اپلیکیشن کیا ہے جی جو ہم اپلیکیشن یوز کرتے ہیں وڈ پروسیس اور سٹوڈنٹ انفرمیشن یہ کیا ہے ان میں اپلیکیشن سافر یہ سیمپل سا یہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کے پانچ نمبر آکے پک کے ایک ایک نمبر ایک آچھا یہ ٹھیک لکھا ہے ایک نمبر ہے یہ دو تین ہے ایسے چار پانچ یہ پانچ لکھے بھی ہو ہو نہیں گا سیمپل سا کوئیسٹن آج گیا آپ کو بتاتا ہوں آپ تھوڑا مشکل کوئیسٹن آگیا آلوم کے نظر نہیں ہوں اب ہم کو سمجھاتا ہوں کس طرح منا لینا ہے کس طرح کرنا ہے اب یہ ڈیفائن کیا ہوئے ہیں میں 3 ویلی ہے بل ٹائپ ڈبل ٹھیک ہے جی ٹائپ ڈبل ہے ویسٹور 3 ڈیفرنٹ ویلیوز انکیوڈ جس ہیڈے دیسی مکوینٹ جس میں 3 ڈیفرنٹ ویلیو کوئی ہیہام نے لے لینا ہے باہو ہی نہیں ہی ہی وہ ہی لیں ٹھیک ہے آپ نے منپل ہی ٹھیک ہے تو print all the values with ڈیفرن ڈبل ڈیفرن ڈیڈ ڈیجڈ ڈیسیمر نمبر ٹھیک آپ کیا کرنا سب سے پہلے ہم نے جو فائلز ہماری ہوتی ہیں اس ٹی 때ڈی لی پوڈ آج یہ چیزیں انکیوڈ کا لینے ہیں بہت سے آپ یہاں سے بھی آپ کو نہیں پتہ آپ میں سے بھی شروع کرنا کوئیسٹ ٹھیک ہو لے گا کوئی پرابلم نہیں مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جنکلیوڈ بھی کرو فائل کو یہاں پہ بڑے مار کھاتے انکلیوڈ کرنے میں آپ کو نہیں پڑا پیٹ سے شروع کر رہے میں ان فنکشن سے اس کے میں ان پر جا آگے کلوز ہوگا ٹھیک ہے جی ڈی ایکس ون ایس ٹو ایس ٹری ہمیں تین کئی ہوئی نا ویڈی ڈیفرنٹ فیلیوز اب آپ نے ویڈی ایبل بنایا ہے اب یہ کہہ ایک سوال آپ اس کی دیکھو وائٹی یوز کار سکتے ہیں کوئی بھی ویڈی اپنا نام تک یوز کار سکتے ہیں اس نام نا یوز کرے گا پیپر میں یہ نا پیسے مسئلہ تو نہیں ہوتا لیکن آپ اس میں خوی کریٹیوٹی لانے چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی نیم کا سٹی کرنے بنا سکتے ہیں جو بھی آپ نام لگے ویڈی ایبل بنانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آگے ویڈی ایبل ایبل بناتے ہیں لیکن بکار یہی کر دے نیچے بھی آپ نے تین ڈیفرنٹ ویلیوز ان کو خود دے دی جنرلیٹ کا اب کیا کرتا ہے جی یہ ہمارا جی پرنٹ کراتا ہے سی آور پرنٹ کرانے کی کام آتا ہے شوک کرانے کے لیے کوئی بھی ویڈیوز ہو گیٹ کرانے کے لیے شوک کرانے کے لیے پایتن میں پرنٹ آتا ہے تو اس میں سی آور کراتا ہے سی آور پریسیزن اب ہمیں اوپر پتا ہے وہ ہے ہمیں سیٹ پریسیزن کرنا ہے اب یہ ہے کارلی ہمیں سیٹ پریسیزن 345 ہم نے 342 آل تیج ویلیو ویڈیفرنٹ نمبر آپ نے ڈیفرنٹ نمبر جہاں سے کوئی بھی نمبر لے لیں گا ضروری نہیں ہے لیکن ہوں ڈیسی مل نمبر پانچ نمبر کا ایک قیسچن سمجھا ہوں آپ کو جو آہ کچھ آئی سارے نہیں سمجھاؤں گا تو پھر آپ نے بھاگ جانا یار یہ تو پوری ویڈیو جتنا ہم کہاں سمجھے ایک ہی ڈائم جی اتنی آپ پرنے والے سوک سے تھوڑا سا سمجھ لیں گا آپ کو ڈیو ہو جگا چاہیوں پیپر آتا ہے یہ ہوں سمجھ لیں گا آپ کو سمجھ کے پار لیں گا سمجھانے کی طرق ہے بتا رہوں کہ شامس سمجھ کے پڑھنا ہے سب پریسیزن کو لیا آپ 3 different value لائے 345 آپ لیں گا کوئی بھی لیں 123 بھی لیں سکتے ہیں اب یہ کیا پہلے ایک سون جو آپ نے یہاں پہ ہم نے اس کو کیا ہم نے یہ سی آؤٹ کا مطلع کرانے کا فنکشن دے انڈ سی آؤٹ اور انڈ پر جائے کلوز ہوتا ہے اسلام پریٹ کرتا ہے اور انڈ پر ہم نے ریٹرن زیرو کارب یہ سیمپل سا فنکشن ہے سیمپل سا پرگرام ہے سوری مین فنکشن میں ہم نے سارا کچھ کار بھی ہے پہلے کیا کی ڈبل ایکس وان آگ ایکس وان کیا کوئی ویریابل کوئی بھی لے سکتے ہیں سیٹ پریزین جہاں سے ہم نے ٹک کیا ہے سیٹ پریزین کرنا ہے ہم نے ٹری آپ نے ٹری ڈیفرنٹ پر دیکھ لینا اس چیز کو ہم نے خور سے پڑنا ہے اب کیا پتہ فور یا ٹو بھی آسکتے ہیں کوئی جو بھی چینج ہو کے آسکتا ہے آپ نے ٹو ڈیفرنٹ نمبر لینے ہیں جائے دو نمبر کا آگے آپ نے دو نمبر لینے سیفور ٹو ویلیو دینی آپ نے پھر تو وہ ہی دینی ہوگی یا ایک ویلیو دینی ہے سیٹ پریزین کی ہمارے پریشان بیٹھ گیا یا یہ تو ہم نے پڑھی نہیں تھا یہ تو یا پاس پر سے ہی کوئی نہیں وہی چیز ہوگی بھائی میرے سیٹ پیچھے ہوں گی سمجھ کے پڑا ہوگا فائدہ تو ہوگا نا اسٹیٹک ویری ایپر کے اپ ہے ایکس میں رائف پہم میں ہمارے کے سیٹی ویلی ایبل کی کیا ویلیو ہے کیا کیا کردار ادا کرتا ہے سٹیٹک ویلی ایپر مین کیا ہے مینٹینی مینٹین ٹا ایسے پیشان اسٹیٹ پک روز کا ہوتا ہے ٹھئی روم بھی اسٹیٹ ہوتے ہیں پانچ نا رکھت نہیں مل جاتی ہے ہمیں درائی ٹی آجا ایک نویل ایویل 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 ایسا فانکشن اب یہ کیا جا یہ اس کرتا جب بھی آئر لیب مدد زندہ رہتا ہے مدد اب اس کو آگا بتا لے تو یوں نہ ہمیں اس کو کہیں سے بھی گرہب کر سکتے ہیں فائدہ ہوتا ہے یہ ایک جس کرتا ہے اس کو گرہب کر سکتے ہیں ہے فنکشن کے اندر بھی اور بار بھی it create a new size only during lifetime of the program جب بھی آپ کے جی lifetime کیا ہے program کی lifetime کیا ہوتی ہے جب تک وہ execute کا رہا ہے وہ lifetime ہے جس time آمد نے اس کو execute اس نے کرنا بند کار دیا اس کی lifetime ختم جس time تک اس کی lifetime ہے جب تک وہ run کا رہا ہے execute کا رہا ہے اس پر value implement ہو رہی ہے simple آپ کو لفظہ حال بتا رہا ہوں تب تک ہو کیا کرنا میں سٹاٹ بہت سٹاٹک وریبال سے اس کو value get کا لے گا سٹاٹک وریبال کا یہ فائدہ ہوگا ہاں جس طرح program destroy ہوا memory ختم ہو دائی گی اس کی آؤٹا مہمری دیکل جائے گا لائف تیمی ایس کا ٹھیک ہے یہ بار نہیں کیا ہی ہے رانٹم اگر کہ جی اکثر ہمارز بہت 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 آر رانٹم ہر آگے یہ کہنے اکر ونٹرگام رننگ انٹرائی سامٹھنگ ڈیٹس گیس دا رول جو اس کے رول ہے پرگرام کے کمپائلر کے وہ اسے اگینس کچھ کرتا ہے اب آپ کیا کریں کوئی ویلیو پرینٹ کراتا ہے انفیلیٹ آگ اس کی لیمیٹ ہی نہ رکھے تو کیا ہوگا رن ٹائم میں رہ رہی ہوگا نا بھائی صاحب رانڈ ہی کرتا جائے گا ان کیا ہوگا جب سسٹم کریش کرتا ہے گا پرگرام کریش کرتا ہے گا سسٹم مہنگ ہو جائے گا جب بھی آپ کا سسٹم کبھی ہنگ ہو جائے پرگرام رنگ ہو جاتا ہے جب بھی آپ کا سسٹم کبھی ہنگ ہو جائے پرگرام رنگ ہو جاتا ہے جب بھی آپ کوئی لیمیٹیشن ضرور رکھ دیا چاہا بان ٹو لے کے سو تک ہو جی اور جس طرح بنی ہوئی ہیں ایک تے لے کے سو باری کرو جو چھوٹا تین لانوں کا پرگرام لکھا سینڈ کر دیتا ہے یہ یہ چیز ہے کوئی نہ کس کی میمیٹ رکھا سا ہو تاگے نو زہدہ ہر تک دستہ سار تک لیکن کسی رمیٹ بھی نا رکھنا کروڑوں میں وہاں پرگرام راند ہی ہوتا رہے اتنا ہمیں سسٹم کے ساب سے رکھنا ٹیکیس یہ نو آجا ساسنگ نال ایکسسٹنگ لاری ہے اب کوئی بھی ایسٹنگ لاری ہے اب کوئی بھی بھی ایسٹنگ ہوتا ہے جو ہمیں بنائی نپراپرلی میتھرڈ اپجیکسی میں بھی میسپل ہوئے ہوئے ہیں میتھرڈ جو ہے نا میتھرڈ نیم ہے میتھرڈ نیم کیا میتھرڈ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں ایک ہوتی کلاس ہوتی ہے میتھر 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 یہ ہو کہ کار میں کیا ہوتے گیر وغیرہ یہ میتھرڈ کروڑ کر رہے ہیں کوئی بھی آپ نے میسپل کر دی ان میں کلاس کا نیم ایک چھوٹا کریان ہے تو بھی یہ ہوگا شیئے اس کیا کرتے ہیں کیسے اس کیسے یہ ہے جسے آپ نے پکا ہوتے ہیں خدا ہے جس طرح ہے وہ اس کیسے ہوگا جس طرح ہے بڑے بڑے چھوٹے اس طریقے اس طرح ہے اس پہ لکھنا ہوں جتنے پڑکے ہیں کہ اس طرح ہے وہ اس کو پیکنک کرے گا اب ittے میں چھوٹے نماریں میں چھوٹا دیکھ دوں تو میں اوپر بڑا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ نے تیاری کرنی ہے میں آپ کو بات طریقہ بتا رہا ہوں یہ کیوں باتیں بتا رہا ہوں یہ سورس اور سن کا سامنے میرے آ رہا ہے یہ بتا دے تو باقی آپ کو لوگوں کو طریقہ پتا ہے جی بہت ہی اچھا یہ بہت انپورٹ میں بتا دوں سن کیا ہے کہ سورس نارمی کی بوڈ ڈسٹینیشن کو نمتے ہی دیکھوں کو شکتا ہے کی بہت کی بہت اگر اس کو اس کو نارو nos اس کو اس کو اگلی چاککنے ہیں اس ین کے آدو اس کو دینییریریریری Gew一次 اچھا جو کیے دے شناح Pat وہ loss سورس ہے نا اسے گٹ کر رہا ہے اچھا یہ ویلیو مل رہی ہے کدہ سے مل رہی ہے ہم کیبورڈ کو یوسکا رہے ہیں ڈیسٹینیشن کیا اس کا پاتھ یا چیز ہے سمپل سا ٹھیک ہے جی باقی آپ لوگ چیاری کی جائے گا ہمیں گوڈ لک دعائیں آپ کے ساتھ اللہ آپ کو کمیاب کرے جو نے پوری دیکھ کیوں کو پوچھنا کو فائدہ ہو گیا ہونا زندگی میں کسی بھی یہ واقعہ تو ان کا پوچھنا کچھ کام ضرور آ دے گا کوئی پوچھ لے وہ خوش ہوگ بتا دیں گے یا یہ ہوتا ہے بس ہے بڑا ہی خوشی ہوتی ہے اگر نہ پاتا تو سوڑا بہت شمندہ ہوتا ہے یا کیا آپ نے پڑھائی کی ہے چار سال پر بات کی ہیں یا ٹھیک ہے خیار رکھیں گنا ٹھیک اللہ حافظ